بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد جزاک اللہ ویورز ابھی میں آیا ہوں اس کھیت میں جہاں آج سے تقریباً آٹھ سے دس دن پہلے ہم نے پیاس کی دیسی پیاس کی کاشت کی ہے پچھلی قسط میں میں سارا عمل دکھا چکا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے زمین کو تیار کیا کون سے ہم نے خات ڈالی اور کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پنیری کھیت کے اندر کھیلیوں کے اوپر شفٹ کی اس کے بعد گند والا سپری کیا اور اس کے بعد ہم نے پانی لگایا اور ابھی جو عمل ہم اس کھیت کے اندر کرنے لگے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے اس سے پہلے ویورز میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ آٹھ سے دس دن پہلے ہم نے جو پنیری کھیلیوں کے اوپر شفٹ کی ہے کھیت کے اندر شفٹ کی ہے اس کی اس وقت کیا کنڈیشن ہو چکی ہے جی ویورز یہ دیکھیں باشااللہ کافی حد تک جو ہیں پودے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو چکی ہیں نئی کمپلے جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو چکی ہیں آپ کو پچھلی قسم میں بتایا تھا کہ پرانی جو کمپلے ہوتی ہیں پرانے جو پتے ہوتے ہیں وہ اکثر جل جاتے ہیں اور نئے پتے جب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پودے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیچے زمین کے اندر جڑ کے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیت میں کافی حد تک جو ہیں تقریباً 75% جو ہیں پودے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو چکی ہیں اور ابھی جو ہم عمل کریں گے ہم نے کھا دیں کچھ ہیں وہ فلڈ کرنی ہے آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ جب یہ کھا دیں لگ جائیں گی اور ابھی یہ دوسرا پانی لگا رہے ہیں آٹھ سے دس دن کے بعد تو انشاءاللہ اس کے ریزلٹ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ سارے پودے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے آپ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اس وقت کون سا عمل کرنے لگے ہیں کون سی کھا دیں ابھی اس خیت میں ہم فلڈ کرنے لگے ہیں اس سے پہلے آپ یہ پورے خیت کا نظارہ کر لیں ماشاءاللہ بڑے ہی اچھی کنڈیشن میں یہ پانیری ہماری الحمدللہ کھڑی ہے اور اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ویورز میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اس کو زیادہ پانی نہیں لگانا جیسے ہم آٹھ سے دس دن تقریباً ہوئے ہم نے یہ پنیری شفٹ کی تھی تو ہمیں جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت زمین پانی مانگ رہی ہے تو اس وقت ابھی ہم پانی لگا رہے ہیں مطلب اگر آپ یہ پریشان ہوں کہ پودے کھڑے نہیں ہو رہے یا تھوڑی سی جلدی مچانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پودے چونکہ زمین میں وطر موجود ہوتا ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کسی طریقے سے مطلب تھوڑی سی زمین کھود کے یا انگلی وغیرہ سے تو زمین کے اندر وطر موجود ہوتا ہے اوپر سے سطح کھیلی کی نظر اس طرح آتی ہے جس طرح خوشکوئی ہے تو آپ نے پانی اس طرح نہیں لگانا اچھے طریقے سے زمین کو چیک کر لینا ہے کہ اگر زمین پانی مانگ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو پانی لگانا ہے چلیں آئیں میرے ساتھ ابھی ہم جو نیا عمل کرنے لگی ہیں اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے جی ویورٹ یہ دیکھیں یہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انگلو والوں کی امونیم سلفیٹ ہے اس کی کمپوزیشن آپ کو سکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں امیونیکل نائٹروجن ہے اور سلفر ہے یعنی اس کے اندر یوریا بھی ہے اور سلفر بھی ہے یہ دونوں چیزوں کا جو ہے یہ مکسچر آپ کہہ لیں یہ دیکھ لیں میں کھاد اندر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس قسم کی ہوتی ہے یہ یہ چیز یہ ہم ایک بیک جو پچاس کیجی والا ہے فی اکڑ کے حساب سے ہم نے پندرہ کلو جو سمپل یوریا ہوتی ہے یعنی صرف نائٹروجن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو پانی کے اندر ڈرم کے اندر اس کا محلول بنا کے ابھی ہم نے اس کھیت کو سہراب کرنا ہے امونیم سلفیٹ یہ اینگروں والوں کی ہے اس کی کمپوزیشن آپ یہ سکرین جو پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیک بچاس کیجی والا فی اکڑ کے حساب سے اور اس کے ساتھ پندرہ کلو سمپل یوریا یعنی نائٹروجن جو ہے اس کا ہم نے مکسچر بنا کے آج ہم نے فلڈ کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کا محلول بنانا ہے جی بیورز یہ دیکھیں یہ ڈرم کے اندر ہم نے امونیم سلفیٹ اور جو ہے نائٹروجن یعنی یوریا ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں فی اکڑ کے حساب سے امونیم سلفیٹ کا ایک بیک پچاس کیجی والا اور پندرہ کلو جو ہے وہ یوریا فی اکڑ کے حساب سے آپ نے اس ڈرم کے اندر پانی ڈال کے اس کا محلول بنا لینا ہے اور یہ دیکھیں کہ ڈرم کے اندر جو ہے اس طرح اس کے سامنے یہ نل لگا ہوتا ہے اور یہ جو مکسچر ہے اس کے دریئے یہ مین کھالے سے آتے ہوئے پانی کے ساتھ یہ مکسچر جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ پورا کھیت ہمارا سیراب ہو جائے گا ویورز آج کا عمل جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہے یہ دوسرا پانی ہے انشاءاللہ نیکس جو بھی ہم عمل کریں گے اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھ لیں کھیلیوں کے اندر یہ پانی چلتا چلا جا رہا ہے ویورز امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو میرے یہ کام اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو میرے یہ کام اچھا لگا پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور میرا چینل جس کا نام ہے آپ کام کریں اس کو بھی درور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرے چینل کا جو سلوگن ہے کہ فارغ نہیں رہنا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اسد علی قاضی کو اجازت دیجئے خدا حافظ